کہ جو پرائم منسٹر ہیں جی شہباز شریف صاحب انہوں نے آج جوڈیشری کو کافی کھینچا ہے انہوں نے کہا کہ جوڈیشری لاز کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے ری رائٹ نہیں کر سکتی ہے اور آج یہ بات کر رہے تھے انہوں نے لانچ کیا ہے نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹوشن موبائل اپلیکیشن جو ہے ایپ لانچ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت بہت ویجنری قسم کے لوگ تھے زیڈے بھٹو مفتی محمود کھان عبدالولی کھان اور بہت سارے اور لوگ جنہوں نے کہا کانسٹیٹوشن بنائی تھی اور کانسٹیٹوشن کے خلاف جو ہے ہم بالکل نہیں جا سکتے ہیں اور یہ جو ایپ آج کی بنی ہے اس سے عام شہری جو ہے اس کو اب کانسٹیٹوشن کے بارے میں سارا کچھ پتا چلے گا اور یہ پولیٹیشنز نے بڑی مشکل سے بنایا اور سپریم فورٹس کو سبوڈاج نہیں کر سکتی ہے آپ کو ہم نے کل بتایا تھا کہ پی ٹی ایم نے جو منگوائی تھی ایک آل پارٹیز کانفرنس جس میں کہا گیا تھا کہ آپ پوزیشن کے ساتھ بات کریں تو جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے فضل الرحمان صاحب وہ بات کرنے کو پی ٹی آئی کے ساتھ تیار نہیں تھے تو بی بی زرداری صاحب آج بڑے سکسیڈ کر گئے ہیں ان کو پرسویڈ کرنے کے لیے لیکن مولانا صاحب نے کہا ہے کہ آپ بے شک بات کریں ٹھیک ہے میں اب آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ بات کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ لیکن اس میٹنگ کے اندر میں نہیں بیٹھوں گا اور جو بھی اس کے ریزلٹس نکلیں گے اس کے ذمہ دار بھی آپ لوگ ہوئیں گے آپ کو بتائیے کہ بی بی زرداری جو ہیں بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے اور سارے دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ملک کو کرائسس سے نکالا جا سکے لیکن جو جے یو آئی ایف ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے پاکستان سے ایک ہائی لیول جو ڈیلیگیشن ہے انڈر دی لیڈرشپ آف بی بی زرداری صاحب جو کہ فارن منسٹر ہیں پاکستان کے وہ اب جو ایسی او جو شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن کی فارن منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے می فور سے فائیو سے گوہ انڈیا کے اندر وہاں پہ یہ جائیں گے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں فارن آفس پوکس پرسن ممتاز زہرہ بلوچ نے دی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بہت زیادہ چونکہ کمیٹڈ ہیں اسی او کے ساتھ تو اس لیے ہم جو ہے وہاں پہ جا رہے ہیں اس کے علاوہ ان سے پوچھا گیا کہ سودان کے اندر جو پاکستانی ایمبیسی ہے اس کو اب بند کیا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں مسزہرہ نے کہا کہ ہم کانسٹنٹی وہاں پہ کمیونٹی کے ساتھ انٹچ ہیں اور ہم ہر کچھ کریں گے پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے جو کچھ سودان میں چل رہا ہے اس کے لیے انڈین سائٹ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اب بلاول بھٹوز آپ پاکستان سے آ رہے ہیں اسی او کی میٹنگ کے لیے تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں تو انڈین جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز ہے اس نے کہا جی ایک ملک کے اوپر پن پوائنٹ کر کے ہم سے کوسشن مت کیا کرو ہم نے سب کو انوائٹ بھیجا تھا پاکستان ان میں سے ایک کنٹری ہے اور وہ اس کا بھی ریپریزنٹیٹیو آ رہا ہے پاکستان کے اندر جو سٹیٹ منسٹر فور پیٹرولیو مصدق ملک صاحب ہیں وہ انہوں نے فائنلی کہا جی کہ فائنلی رشیہ کے ساتھ ہماری ڈیل ہو گئی ہے اور اب پروڈ آئل یہاں پہ آئے گا جس کو کہ جو ہے ہم ریفائنڈ آئل ان سے نہیں لے رہے ہیں ہماری جو ایک جو پاکستان ریفائنری لیمٹیڈ ہے وہ انیشلی اس کروڈ آئل کو ریفائن کرے گی اس کے بعد دوسری جو ہیں ٹیسٹ رن کے بعد باقی بھی ریفائنڈریز جوائن ان کریں گی اور ہمیں امید ہے کہ ہنڈرڈ تھاؤزن بیرلز پر ڈے جو ہے وہ ہم کو امپورٹس جو ہیں ہم اس کی مطابق کر سکیں گے یہ اس وقت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں جب رشیہ انرڈی منسٹر نکولائے شلگی نوو جو ہیں وہ اپنا ایک ڈیلیگیشن لے کے آئے تھے اسلام آباد میں کچھ مہینے پہلے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اپنا آئل دینے کو تیار ہیں لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان نے کہا نہ تھے پائن زاڑے کل پہن تھے نہ کچھ ہو رہے تو رشیہ نے ان کے آگے ہاتھ جڑے انہوں نے کہا پائن جس ریٹ پہ ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ دنیا کو نہ بتانا تو اس لیے کوئی ڈسکلوز نہیں کی گئی ڈیٹیلز بارال جی اب یہ ہو گیا ہے سلمان کھان کی فلم جو ہے کسی کا بھائی کسی کی جان اب وہ فرائیڈے کو ریلیز ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل جو ہے وہ عید ہے اس میں ان کے ساتھ پوجہ ہگڑے ہیں ان کے صرف بیس ہزار ابھی تو ویسے ٹکٹ بکے ہیں ان کو کمپیر کیا جا رہا ہے پتھان کے ساتھ جس کے ٹو پوائنٹ ٹو لاک جو تھے وہ پری بوکنگز میں ٹکٹ بکے تھے اس کے علاوہ جو سلو بھائی کی فلم ہے وہ 4,500 سکرینز پہ لگائی جا رہی ہے لیکن 16,000 شوز پڑھے ہوئیں گے پتھان جو تھی 8,000 سکرینز پہ ورلڈ وائیڈ لگائی گئی تھی کچھ دن کچھ ابھی صبح کے وقت خبر آئی تھی کہ شاید اس فلم کو ڈیلے کر دیا جائے کیونکہ یش راج موویز نے یہ فلم بنائی ہے اور ان کی جو مدر ہیں پیمیلا چوپڑا جو کہ یش راج صاحب کی بیگم تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ پریمیر کینسل ہو جائے گا لیکن اب نہیں ہو رہا پولیس نے جی ممبئی کے اندر ہنی سنگھ کے اگیس جو ہے ایک ف آئی آر ڈالی ہے کیونکہ ایک شو کرانے جانا والا تھا وہاں پہ بانڈرا کلا کامپلیکس کے اندر لیکن وہ پھر کینسل ہو گیا تھا تو اس کے اوپر جو ان کا اونر ہے اس کا کہنا ہے کہ ویوک رمنکا کہ اس نے مجھے ہنی سنگھ اور اس کے گنڈوں نے مجھے پکڑا مجھے مارا دھاڑا اور جو ہے کیونکہ اس کو پیسے نہیں ملے اور جو ہے وہ کینسل ہو گیا تھا تو اس کے لیے انہوں نے بڑی کیا تو اس لیے ممبئی پولیس نے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر جو ہے لانچ کی ہے دلی ہائی کورٹ جو ہے اس نے آج بڑا نوٹس لیتے ہوئے یوٹیوب کو کہا ہے کہ اپنے جو ہمارے آئی ٹی رولز ان ٹوینٹی ٹوینی ون کو ان کو فالو کرو اس وقت یہ انہوں نے کہا کہ جس وقت جو ارادیہ بچن جو ہیں اشوریہ روئے بچن اور جو ان کی ابھی شیخ بچن کی بیٹی ہیں ان کے بارے میں بہت خراب قسم کی باتیں آئیں تھیں جسٹس ہری شنکر نے کہا کہ چاہے کوئی سلیبرٹی کا بچہ یا دوسرا ہے اس کا مزاق اڑانے کا کسی کو حق نہیں ہے اس کو رسپیکٹ کرنا ہے اس لیے میں فوراں کہتا ہوں کہ یہ جو کنٹینٹ اور فیک نیوز اس کے بارے میں بچی کے بارے میں ہے اس کو ہٹایا جائے جسٹن ویور صاحب نے جی یہ جو کچیلا کا جو چل رہا ہے فیسٹیول میوزک فیسٹیول اس میں فرانک اوشن کے گانے کی بڑی تعریف کی حالانکہ فرانک اوشن صاحب ایک گھنٹہ لیٹ آئے اور وہاں پہ جو ہے بڑے جو ریہرسلز لوگ کر رہے تھے اس میں انجریز بھی آئیں اور بڑا کچھ وہاں پہ ہوا تو تعریفیں تو انہوں نے بڑی کی لیکن ایک ویڈیو سامنے آئی اس میں دیکھا گیا کہ جی جسٹن ویور صاحب سو رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی تم سو رہے تھے تو تم اس کی تعریف کیسے کر رہے ہو خاص طور پر اس کا جو گانا ہے آٹی اور بیسٹ ہے تو دوسرے نے دوسروں نے جو کیا اوہو اٹ وز بیڈ ٹائم فور جسٹن ویور تو ایسے کر کے آئے ریفیل ندیل صاحب جو ہیں وہ بچارے ان کی جو انجریز آئی تھی ابھی جانوری میں بہت سکت آسٹریلیا میں جس کی کی وجہ سے انہوں نے تمام ہی میجر جو ہیں یہ اب کینسل کر دیئے تھے انڈین ویلز میامی مانٹے کارلو بارسلونا تو انہوں نے اب کہا ہے کہ میں میڈریٹ اوپن سے بھی جو نیکسٹ ویک ہونے والا ہے اس سے ویڈراؤ کر رہا ہوں کیونکہ میری ریکاوری ڈاکٹرز نے کہی تھی سکس تو ایٹ ویکس میں ہو جائے گی اب چودہ ویکس ہو گئے ہیں لیکن میری انجری ابھی جا نہیں رہی ہے میں ہیل نہیں کیا ہوں تو اس لئے میں ویڈراؤ کر رہا ہوں پی سی بھی نے کہا جی کہ جو ففت ہمارا جو اوڈی آئے نیو زیلنڈ کے اگنسٹ ہوئے گا اس کے پیسے تمام جو ہے ٹرکی اور سیریا کو دیے جائیں گے کیونکہ وہاں پہ جو ڈیو سٹیٹنگ ارث کو ایک آیا تھا اس کے لیے یہ پنڈی کرکٹ کلب میں کرکٹ سٹیڈیوم میں ہوئے گا اپرل ٹوئی فورت کو ففت اور ٹی ٹوئی اگنسٹ نیو زیلنڈ پاکستان کی جو نیشنل انڈر نائنٹین ٹرکٹ سکورڈ ہے جی وہ بنگلہ دیش ٹور کے اوپر جائے گا اور اس کے اندر جو ہیں تقریبا جو ہیں وہ کھیلیں گے فائیو اوڈی آئیز ون ٹی ٹوئی فرم اپرل تھرٹی اتھ ٹو می سیونٹین اور ایک ون آف فور دیر بھی جو ہے وہ کھیلیں گے تو جو کیپٹن ساد بیگ ہیں جو پاکستان انڈر نائنٹین کے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اچھی گیم یہاں پہ ہوگی پاکستان کے چودہ پلیئرز جو ہیں فیلڈو سیریز ایجیا گراند فائنل ایٹ لگونا لینگ کو گولف کورس ویٹنیم میں جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے اس کے اندر جو ہیں تقریبا جو ہیں کچھ لڑکے بھی ہیں اور کچھ لڑکیاں بھی ہیں تو ملے جلے ہیں اور یہ تین جو ہے سال کے بعد کیونکہ کووڈ کے بعد یہ پہلی بار ہو رہا ہے تو پاکستان کے جو ینگ گولفرز ہیں وہ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کریں گے they will get a very good chance انگلینڈ کے جو ٹیسٹ کوچ ہیں برانڈم مکلم انہوں نے کہا ہے جی کہ اب ان کے اوپر جو بھی کوئی ایکشن لیا گیا تھا بیٹنگ کے لیے وہ اب ہٹا دیا گیا ہے اور ان کے اوپر سے اب یہ کیس جو ہے انڈر ای سی پی کورڈ ہٹا دیا گیا ہے اور جو فوٹبال کے لیجنڈ تھے ڈیگو میرادونہ ان کے جو نیگلیجنس دکھائی گئی تھی ان کے ڈاکٹرز نے نیورو سرجن لیپولد لیک اور سائیکیٹریس آگستین کش آف ان کو اب جو ہے ٹرائل کے اوپر ڈالا گیا ہے بڑا میجر ایک جو بل پاس کیا ہے ریپبلکنز نے ٹرانس جنڈر ویمن پہ انہوں نے کہا جی it is very very simple جو عورتیں ہیں بائیلوجیکل وہ عورتوں کے گیمز بھی کھیلیں اور وہ جو بائیلوجیکل میلز ہیں وہ اس کے اندر کھیلیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن صاحب اس کو ویٹو کریں گے جب ان کے پاس یہ چیز پہنچے گی